پہلے سے معافی مانگ لیتا ہوں اگر آپ کو دکھ ہو پہلی بات یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں اکثریت مسلمانوں کی ہے اور جو مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے وہ اللہ کے ہر حکم کو مانتا ہے مسلمان کا مطلبی ہے پورا قرآن ہم پہ فرض ہے سورہ قصص 85 دیکھ لیجئے اسی قرآن میں جہاں خمر اور مئسر سے ممانیت ہے تو خمر کو تو ہم نے کہہ دیا کہ شراب اور مئسر کا ترجمہ کیا جوا یہ حرام ہے ان سے بچنے کا حکم ہے قرآن میں مئسر جس زمانے میں یہ قرآن اترا مفت پیسہ کمانے کا طریقہ صرف جوا ہوتا تھا اس لیے اس کا ترجمہ جوا کیا گیا مئسر کا اصل مانی مفہوم ہے ایزی مانی ہر وہ پیسہ جو بینہ محنت کے ملے وہ مئسر ہے جس میں جہیز آج کے زمانے میں سرے فہرست ہیں لہذا حرام ہے یہاں عربی کے پروفیسرز بھی بیٹھے ہیں شاید اسلامی کے سٹیڈیز والے بھی ہوں نہ ہوں تو آپ مل لیجئے گا پوچھ لیجئے گا کہ مئسر کا مفہوم کیا ہے وہ پیسہ جو بینہ محنت کے حاصل ہو ہر طرح کا اس میں جوا بھی ہے سٹا بھی ہے ریس بھی ہے اس طرح کی سٹاک مارکٹس بھی ہیں جن کو سٹا ہی کہا جاتا ہے یہ سب حرام ہے ہم اگر مسلمان ہیں بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور مفت کا پیسہ بھی لینے کے چکر میں لگے رہتے ہیں اس ذہن سے آزاد ہونے کی ضرورت ہے دوسری چیز الحمدللہ بیٹا بھی پالا ہے اور بیٹی بھی پالی ہے ذہن سمجھتا ہوں اولادوں کے اور یہ سب میری بچی ہیں ان کے اتنے ساتھ رہتا ہوں جیسے آپ بچوں کے ساتھ رہتا ہوں کچھ آپ کے ذہنوں کو سمجھتا ہوں اور عرصے سے سمجھتا ہوں آج یہ بات نہیں ہے چالیس سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے مجھے اور بچوں کے ساتھ رہتے ہو گئے اس تجربے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بچی اپنے ماں آپ سے بہت محبت کرتی ہے آپ اپنے گھر میں دیکھ لیجئے گا اپنی بہنوں کو اپنی ماں کو دیکھ لیجئے گا میں کیسے کتنا بڑا رشتہ ہے انہوں کا آج بھی نہیں بھولی کبھی کبھی اس میں جھگڑا بھی ہو جاتا ہے بچی یہ ماں باپ سے بہت اٹیچ ہوتی ہیں بچی کبھی اس بات کو نہیں بھول تھی کہ اس رشتے کے لیے میرے ماں باپ نے کتنی تکلیف اٹھائی ہے اپنے سندھیانے کی ڈیمانڈس پوری کرنے کے لیے جو بچی اس دکھ کے ساتھ آپ کے گھر میں آ رہی ہے وہ آپ سے اور آپ کے گھر والوں سے کبھی سچی محبت نہیں کر سکتا دیکھ لیجئے آپ بہت برا سودا کر رہے ہیں رشتوں کی بنیاد محبت اور عقیدت پہ ہوتی ہے انسیت پہ ہوتی ہے سر کٹانے کی تمناب ہمارے دل میں ہے یہ جذبہ ہوتا ہے یہ ہے محبت آپ اس سب کے بدلے میں چند ٹکے لے لیتے ہیں شاید گاڑی کچھ استعمال کا فرنیچر کیونکہ شاید آپ یہ سمجھتے نہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اسے نہیں کما سکتے آپ کو نہ اپنے قوت بازو پہ بھروسہ ہے نہ اس کے رازے خونے پہ بھروسہ ہے آپ کو سسرال پہ بھروسہ ہے سوچئے ذرا اس سے بڑی نامردی کی کوئی مثال نہیں ہے اور ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہم مرد ہیں مردگانگی پہ لڑتے پھڑتے ہیں یہ کیسی مردگانگی ہے کہ عورت کے گھر کے پیسے پہ آپ کھانا کھاتے ہیں اس کا سامال لیتے ہیں مجھے خوشی ہے کہ اتنے ویہمنٹلی آپ نے اس کنسپٹ کو ریسپونڈ کیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہاں کے نوے فیصد بچے یقین انہا اس پہ عمل کریں گے کیونکہ جو جوش اور جذبہ آپ دکھا رہے ہیں تو آج کی اس یوم آزادی کی صبح پہ یہ تیہ رہا یہ پلیج لی ہم نے کہ ہم اس ذہن سے آزاد ہوں گے ہم اپنی محنت کا کھائیں گے اپنی محنت سے پیسہ لیں گے محسن نہیں لیں گے جہیز نہیں لیں گے بہت شکریہ خدا آپ